اسلامی دوستو احمل آئی فیکس کی ایک اور نئی ویڈیو میں میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوشہ مدید کہتا ہوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں روز کی طرح آج بھی آپ لوگ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبادست ٹپ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں جتنی بھی چیزیں یوز کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ربڑ گلاس کی بنی ہوئی ہوتی ہیں ایسے میں ان چیزوں پہ جو ہے غندگی جم جاتی ہے یا پھر جو ہے ایسے نشان پڑ جاتے ہیں جن کو صاف کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لیکن آج جو میں آپ لوگ کی یہ ٹپ لے کر حاضر ہوا ہوں اس کی مدد سے آپ بہ آسانی کسی بھی قسم کے شیشے کو چاہے وہ ربڑ گلاس ہو یا کسی بھی قسم کے شیشے ہو ونڈوز کے شیشے ہو یا پھر آپ کے اپنے لیپ ٹوپ کے شیشے ہو موبائل کا شیشہ ہو تو ان کو آپ بہ آسانی صاف کر سکتے ہیں پہلے کے ویڈیو کا باقائدگی سے آگاز کریں آپ سب نئے میں مانوشی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک اس کی نوٹیٹکیشن پہنچ جائے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے سرکہ چاہیے ہوگا سفیر سرکہ جو کہ آپ کو پاکستان کی کسی بھی مارکیٹ سے بہ آسانی مل جائے گا اور آپ کو تھوڑا سا پانی چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے سرکے کا ایک حصہ لینا ہے اور پانی کے چار حصے لینا ہے یعنی اگر آپ چار گلاس پانی ڈالیں گے تو اس میں جو ہے ایک گلاس آپ سرکہ ڈالیں گے لیکن اتنا نہیں چاہیے آپ کو یہ آپ کی ضرورت کے حساب سے ہے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ ایک گلاس آپ پانی کا لے لیں اور اس میں جو ہے اس پانی کا چوتھا حصہ جو ہے آپ سرکہ لے لیں سفیر سرکے کی بات کر رہا ہوں آپ کو پاکستان کی مارکیٹ سے بہ آسانی یہ مل جائے گا اب ان دو چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپڑا لے لینا ہے کاٹن کا کپڑا لے لیں تو آپ کے جو شیشے پر جتنے بھی داگ دھبے ہیں ان کو مٹانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سیدھا جو سرکہ جو آپ نے جو جو مکسٹر بنایا ہے اس مکسٹر کو آپ جو ہے اس شیشے کے اوپر یا گلاس کے اوپر جہاں بھی داگ ہوں اس کے اوپر چھڑکیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کپڑا ہے اس کو آپ جو ہے اس مکسٹر کے اندر ڈپ کر لیں ڈپ کرنے کے بعد اسی کپڑے سے آپ جو ہے شیشے کو یا پھر جتنی بھی چیزیں ہیں مدلہ شیشے کی جتنی بھی چیزیں بنی نئی ہیں آپ کے گھر میں ان میں اگر گندگی ہے تو آپ اس کپڑے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں اب صاف کرنے کے بعد آپ نے جب بلکل ہی صاف ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر الگ سے ایک نیوز پیپر لے لیں اور نیوز پیپر کی مجد سے جو ہے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے تو دوستو جب آپ اس ٹپ کو اپلائے کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کیونکہ بہت ہی ریسرچ کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور کافی ریسرچ کے بعد مجھے جو اچھی میں اچھی ٹپ لگی تو وہ ہی میں نے اپنوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو دوستو یہ ویڈیو ایک چھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر اپنوں کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ